محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جتنے لوگ اس میں کام کرتے ہیں مزید ان کو کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے جو ایک دو پروجیکٹ ہیں وہ انشاءاللہ نیکس جو ہے وہ جاری ہیں جس میں میڈیکل سینٹر کا انعقاد ہے اور جلانی ہومز یعنی اول ڈیج ہومز جس کو کہا جاتا ہے جلانی ہومز اس کا کرنا شامل ہے اچھا خالد میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر پرورامات میں آپ کو دیکھا ہے کہ آپ لیڈر ہو کے جو بھی بات کرنی ہے تو لیڈر ہو کے بلی وہ حکمرانوں کے حوالے سے ان کو غیرہ دلانی ہو اس حوالے سے لیڈر ہو کے کہتے ہیں کہ در نہیں لگتا در اللہ سے درنا چاہیے جو بات ہے سچ کہنی چاہیے ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں اور جو حق بات ہے وہ کہنی چاہیے کیونکہ فرمایا کہ جو اگر حق بات نہ کہے تو وہ ظالم کی بات اگر ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو اس کا شمار بھی ظالم میں ہوگا حق بات کہنی چاہیے چاہے وہ کسی کو اچھی لگتی ہو یا بری لگتی ہو حق بات کہنی چاہیے چاہیے اچھا خالب رمضان کریم ایک آپ کو بتا ہے کہ سب کے ایکٹیوٹی چینج ہو جاتی ہے تو آپ کس انداز سے گزارتے ہیں رمضان کریم رمضان مبارک کے حوالے سے یقیناً سب کے معاملات ذرہ روز مرہ زندگی کے تبدیل ہو جاتے ہیں نمازوں کی پابندی ہیں نوافل کی پندگی قرآن عظیم کی تلاوتیں شبینیں ہیں دیگر جو فلائی کام ہیں اس کا ایک خاص طور پر کام بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جو ہم خود حال میں اچھے انداز سے کرتے ہیں نہ لائنے لگواتے ہیں نہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بلکہ مختلف علاقوں میں جو ہمارا سسٹم ہے جلانی ویل فیر فانڈیشن کا ہماری ٹیم جو عدداران ذمہ داران ہے وہ مختلف لوگ ہیں بیوہ بیوہ ہیں خواتین ہیں مستحق افراد ہیں یتیم بچے ہیں تاکہ ان تک یہ راشن پہنچ جائے اور وہ ایک عام روز مرہ کے مانگنے والے لوگ نہ ہو بلکہ سفید پوش لوگوں جن کی ہم مدد کر سکیں تو ہم اترام کے ساتھ ان کو حال کے اندر اچھا انداز سے پروگرام کر کے انہیں یہ راشن پروائیڈ کرتے ہیں ناظرین ہم نے بھی یہ دیکھا ہے افسر دراز سے ہم خالد قادری صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اکثر جگہوں پر راشن باتا جاتا ہے تو لوگوں کی عزت نفس مجرور کی جاتی ہے مگر جلانی ویلفر ٹریس کا جو یہ وطیرہ رہا ہے شروع سے کہ وہ عزت نفس مجروری کا ذیبہ کے عدب اور اترام کے ساتھ بٹھا کر جو ہے شکون کے ساتھ ان کو جو ہے آہ راشن پروائیڈ کرتی ہے سلائے مشین پروائیڈ کرتی ہے دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس کو عباد مہنگائی کے حوالے سے آج تک کسی بھی حکومت نے عملی اقدامات نہیں کیے اس نے انہوں نے عارضی اس کا حل نکالا سبسیڈی دی یوٹلی سٹور کے نام پر سبسیڈی دی رمضان کے نام پر لیکن اس کے فوائد عوام تک نہیں پہنچے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کی ایک پوری فیزیلیوٹی ریپورٹ بنائی جاتی جتنے سرمایہ دار ہیں جتنے کارخانے دار ہیں فیکٹی ہولڈرز ہیں ان کو بٹھا کے رمضان مبارک سے پندرہ دن قبل ایک میٹنگ کی جاتی ہے آپ سال بھر کماتے ہیں سال بھر آپ کو اس کے مواقع فرائم ہوتے ہیں لیکن چونکہ رمضان ایک اچھا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے اسار کا مہینہ ہے دکھ اور گم باٹنے کا مہینہ ہے اس کے اندر کم سے کم آپ اپنا مارجن جو ہے وہ کم کر کے ہر آدمی کو پروائیڈ کریں چاہے وہ نچلے تب کیسے تعلق رکھتا ہو چاہے میڈل کلاس سے تعلق رکھتا آج کل ہر شخص پریشان ہے مہنگائی کا طوفان ہے دوسرا ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف آئی ایم ایف سے کرز لے کر آئی ایم ایف کیمہ پر کام کرتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے مگر ہم نے اس کی یوٹیلائز صحیح نہیں کی ہم نے اس کی منصوبہ بندی آج تک صحیح نہیں کی یہی وجہ ہے کہ ہم اگری کرچر لینڈ ہونے کے باودود ہمارا زراد زراد سے وابستہ ملک ہے ہماری پیداوار بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے ہمارے ملک میں آٹا مہنگا ہے ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ یعنی آپ یہ حال دیکھیں علمیاں کہ ہم قطر سے گیس لے نہیں سکتے ہم پاک ایران گیس لائن کو کمپلیٹ کر نہیں سکرے آج تک کیوں اس لیے کہ وہ سستی ہو جائے گی اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع جائے گا بجلی ہم باہر کی کمپنیوں پر گوارہ کرتے ہیں ہم اپنے تھرمل پاور نہیں چلاتے ہم اپنے تھرمل پاور چلائیں ہم اپنے ذرائع پیدا کریں ہم اپنے سولر سسٹم کو نافذ کریں ہم لوگوں کو اسٹالمنٹ پہ ویڈاوٹ انٹریسٹ ہم اسٹالمنٹ پہ لوگوں کو سولر سسٹم فرائم کریں تاکہ لوگ سولر پہ آ جائیں اور بجلی کی کمپت کم ہو تاکہ ہم جو بھار بھار کی کمپنیوں کو پیسہ دے رہے ہیں ہمارے خدا حافظ کہے کہ سوانے خواب الیکشن میں دکھا کہ سب اپنے اپنے گھر سے دے جاتے ہیں ماشاء اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیک سائیڈ پہ ہمارے حاریز بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو لگی ہوئی یہ راشن پیک کرنے میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم قبول و منظور فرمایا خالیب بھئی آخر میں ناظرین کیا کیا پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام دوست عباہ کو مخیر حضرات کو کہ وہ بھی اس نیک کاموں میں پہلے آپ اپنی زکاہت جو دیں کیونکہ زکاہت کے بارے میں تقریباً تئیس مقامات پر قرآن عظیم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور بیاسی نماز کے ساتھ اور تقریباً بیاسی مرتبہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے تو زکاہت کا مال جس مال میں ملا ہوگا وہ اس کو تباہ برباد کر دے گا تو زکاہت حرال میں دیں پہلے اپنے لشتہ دار دیکھیں عزید و اقارب دیکھیں پھر اڑوز پر اڑوز دیکھیں اس کے بعد ان لوگوں کو دیں جو واقعی مستق لوگوں کو آپ کی زکاہت پہنچاتے ہوں دیتے ہوں انہیں دیں رس حمادہ نہیں کریں گے جسے مردیہ دے دی تو یہ جلانی ویلفیر فاؤنڈیشن کے اتنے سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں آئیں آپ ہمارے ساتھ دیکھیں وزٹ کریں ساتھ چلیں ہمارے آپ مطمئن ہو جائیں سیٹسفائی ہوں تو آپ بھی اس کارے خار میں حصہ لیں تاکہ آپ کا پیسہ صحیح مستق لوگوں تک پہنچ سکے اور ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو سکے ہم اس ایریشن کے تقسیم کے پرگرام کے علاوہ بھی اور دیگر جو پرگرام کرتے ہیں اس میں ہم بیواؤں کو خاص طور پر سلائی مشینیں پروائیڈ کرتے ہیں اور ینگس لڑکیوں کو بھی اس لیے کہ وہ اپنا روزگار کریں وہ کسی کی محتاج نہیں ہو وہ اپنا سلائی سینٹر سے وابستہ ہو کہ مشینیں پروائیڈ کرتے ہیں وہ اپنے سلائی کا کام کریں کسی کی محتاجی نہیں ہو اور اس کام میں اگر جو مخیر حضرات دوست وابا ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہوں وہ آئیں ہم ان کو ویلکم کریں گے ہمارے ساتھ چلیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں آئیں دیکھیں کام کریں اس میں حصہ لیں اللہ کریم انہیں دونوں جان کی برکتیں نصیب فرمائے ہمیں بھی تازندگی یہ فلائی کام سماجی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے نیکس پروژیکٹ ہیں آگے آنے والے اللہ کریم ان کو جلد پائے تکمیل تک پہچائے ماشاءاللہ بہت شکریہ خالد بھر اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمائے ناظرین انشاءاللہ پرگام کے وقت ختم ہو چاہتا ہے کل نائے مہمان ہوگا نائے موضوع ہوگا تب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ کو انشاءاللہ جاتے جاتے ہم جو یہاں کا جو راشن پیکنگ کا جو پیکنگ جو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بات میں آج کی اس محفل کے حوالے سے جتنے میرے ذمہ داران ہیں اور عدد داران ہیں جلانی ویل فیر فاؤنڈیشن کے ان تمام کا بھی وہ شکریہ دا کروں گا تمام بڑے زوک و شوک کے ساتھ محنت کے ساتھ سب اپنے اپنے کام سے وابستہ ہیں اور یہ علیلہیت کے لئے سب کام کرتے ہیں مجھ سمیت اللہ کریم ان سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبی بیکا خیر الخلق مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبی بیکا خیر الخلق محمد سید الكونین واثاق علی محمد سید الكونین واثاق علی والفاری مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبی بیکا خیر الخلق موسیقی